مزار پر مانگنے والوں کی کیا بخشش نہیں ہوگی کیا درگاہ یا مزاروں پر جا کر دعائے مانگنے والے مسلمان ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائیں گے اگر ایسا ہے تو ان کی ہدایت کے لیے کیا کیا جائے بنت حوا اگر وہ مزاروں پر جا کے مزار والے سے مانگتے ہیں تو پھر تو کافر ہیں اگر بغیر توبہ کے چلے گئے تو پھر تو ہمیشہ جہنم میں جلیں گے اور اگر مزار پر جا کے اللہ سے مانگتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ مزاروں پر جا کے جب اللہ سے مانگا جائے گا تو دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں تو یہ غلط نظریہ ہے دعاؤں کے لیے مساجد ہیں مزار پر تو انسان عبرت کے لیے جائے مزار بھی نہیں بلکہ قبرستان پر انسان عبرت کے لیے جائے تو اگر وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ عمل بدت کہلائے گا یعنی ہمیشہ جہنم میں نہیں بلکہ اس بدت کی تائید کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی پھر جیسے دوسرے مسلمانوں کا حکم ہے کہ سزا کھانے کے بعد جنت میں جائیں گے تو یہ بھی تو مزاروں پر جو جا کے بدتیں کر رہے ہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں جا کے دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں اس کے لیے سپیشل مزاروں پر جانا کیونکہ وہاں بدت کا ایک محول ہوتا ہے اس میں ٹھیک نہیں ہے جانا تو بدت کی تائید یا بدت کا گناہ ہوگا لیکن مشرق نہیں ہو جاتے اور اگر وہاں جا کے مزار والے سے مانگ رہے ہیں تو پھر تو مشرق بھی ہو جاتے ہیں تو باقی ان کو کیا کیا جائے ان کو توحیص سمجھائی جائے ان کو بتایا جائے کہ دیکھو صحابہ تو مزاروں پر جا کے نہیں مانگتے تھے ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ چیزیں نہیں بتائی ہیں تو انسان ہوں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی نہیں ہوں گے تو چھوڑ دیں پھر ان کو اپنے حال پہ یہ چیزیں حکومت کا کام ہوتا ہے کنٹرول کرے جتنے بھی مزار ہیں حکومت ان کو گرا کے ان کی قبریں سنت کے مطابق بنائے گورنمنٹ کا کام ہی ہے